دوستو آپ دیکھتے ہمارا یوٹیوب چینل زوار سپورٹ دوستو پاکستان چوتھٹی ٹونٹی میچ کی پاکستان کی کنفرم پلیننگ الیون کیا ہوگی پاکستان کون سے کھلاڑی چوتھٹی ٹونٹی میچ میں کھلاے گا دوستو پاکستان نے کل کے میچ میں بہت اچھی پرفرمنس دی اور سوٹ افریقہ کو بہت بڑی شکست تریشی شکست دی تو دوستو کیا پاکستان چوتھٹی ٹونٹی میچ بھی اپنے نام کر پائے گا یا نہیں تو دوستو اس کی کنفرم پلیننگ الیون کیا ہوگی وہ کمل تفصیل ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے دوستو ویڈیو شروع کرنے اس پہلے اگر آپ نے زوار سپورٹ کو سکرائبز نہیں کیا تو جلتی سے سکرائبز کر دیں اس آدھ گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ کرکٹ کے ریلیٹر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں تو چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی طرف دوستو پاکستان کو چار ٹی ٹونٹی میچوں کی سریس پر مشتمل دو ایک سے برتری حاصل ہے پاکستان کو دوستو کیا پاکستان آخری ٹی ٹونٹی میچ جیت کر اس سریس اپنے نام کر پائے گا یا نہیں ہمیں کمٹس میں ضرور بتائیے گا تو دوستو پاکستان نے کل کے میچ میں بہت تاریخی میچ فتح حاصل کی ہے بہت ہی اچھی بابرازم اور لزوانے نے کھیل کر پاکستان کی جیت میں اہم کردار ادا کیا ہے دوستو پاکستان کی ٹی ٹونٹی میچ جو کہ آخری فائنل میچ کل کھیل جانا ہے اس کی پاکستان کی کنفرم پلیننگ الیون کیا ہوگی دوستو نظر ڈالتے ہیں کنفرم پلیننگ الیون کی کل کی میچ کی تو دوستو نمبر ون کی بات کیجئے نمبر ون پر ہوں گے شہرجیل خان نمبر دو پر ان کا سابد دیں گے محمد رزوان تو دوستو نمبر تین کے بات کیجئے نمبر تین پر ہوں گے بابرازم پاکستان کے کپتان نمبر چار کے اگر بات کیجئے نمبر چار پر ہوں گے محمد حفیظ دوستو نمبر پانچ پر ہوں گے عثمان قادر نمبر چھے پر ہوں گے دوستو آٹیٹر حیدر علی دوستو نمبر سات کے اگر بات کیجئے نمبر سات پر ہوں گے پاکستان کے لیکسپینر محمد نواز دوستو نمبر آٹھ پر ہوں گے فاسپولر فہیم اشراف دوستو نمبر نو پر ہوں گے شہین شاہ افریدی نمبر دس پر ہوں گے حسن علی اور نمبر گیرہ پر ہوں گے عارس روف کی جگہ حسن محمد حسنین کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا دوستو یہ تھی پاکستان کی کنفرم پلیننگ الیون جو کہ چوتھے ٹی ٹونٹی میچ میں مدد مقابل ہوگی دوستو پاکستان اور ساؤت افریقہ کے درمیان چار ٹی ٹونٹی میچوں پر مشتمل سی گیا جو کہ پاکستان کو دو ایک سے برطری حاصل ہے تو دوستو پاکستان اور ساؤت افریقہ کے درمیان چوتھ ٹی ٹونٹی میچ کل کھلا جائے گا اور یہ میچ پاکستانی وقت کی مطابق پانچ بچ کر تیس منٹ پر شروع ہوگا تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر چینل کو ابھی تک سکرائبس نہیں کیا تو سکرائبس کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ کرکٹ کے لائر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو دوستو میں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ